جب جناب حاجرہ کو حجرہ کے قریب دفن کیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو مکہ موظمہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا اور خود شام اور فلسطین کی طرف چلے گئے حضرت اسماعیل کی شادی خانابادی حضرت اسماعیل نے جو شادی کی وہاں کے ایک موزز ترین کرانے میں کہہ دی ان کی بیوی جو ہے امالاقہ میں سے تھی اور اس کا نام اسامہ تھا باز روایت کہتی ہیں کہ وہ قبیلہ جرم میں سے تھی اور اس کا نام امادہ تھا جسے بعد میں طلاق دے دی تھی وفات حاجرہ کے بعد حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں کی طرف تشریف لائے کرتے تھے جب وہ گھر پر پہنچے تو انہوں نے حضرت اسماعیل کی بیوی برامت ہوئی آپ نے اس سے پوچھا کہ اسماعیل کہا ہے تو انہوں نے اور تو ان کی کون ہے اس نے جواب دیا وہ شکار کو گئے میں ان کی بیوی ہوں آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے اس نے نہ زبانی خاطر کی اور نہ کھانا نہ پانی پیش کیا اور نہ کہا کہ سواری سے اتر کر تشریف کے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہا میں واپس جا رہا ہوں جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی دیوری بدل دو شام کو جب اسماعیل علیہ السلام آئے انہوں نے پوچھا کوئی آئے تھا تو آپ نے کہا کہ ایک پیر مرد آئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ اپنے گھر کی دروازے کی دیوری بدل دو یہ سنگا حضرت اسماعیل نے کہا وہ مجھے تیرے بارے میں طلاق دینے کو کہہ گئے ہیں اور ان کا حکم اٹر لے اس لئے میں تجھے طلاق دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے حیفہ بنت مزاز سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ ایام حیات گزار رہے تھے یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل اس وقت بھی شکار کو گئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم جوین کے گھر کے قریب پہنچے وہ استقبال کے لیے دور پڑی اور اپنے ہمراہ لاکت درخواست کی کہ سواری سے اتریں تاکہ میں سر دوں اور آپ نے فرمایا سواری سے نہ اتروں گا کیونکہ جناب سارا سے وعدہ کیا ہوا تھا اہد کیا ہوا تھا تو سواری سے نہ اترتے تھے اس نے کہا اچھا سری جھکا دیجئے کہ میں بوسا دے لوں اور اس نے کہا کہ آپ کا سر مبارک بہت گردالود ہے مجھے موقع دیجئے میں سے دھوں حضرت ابراہیم نے اکتر پر پہنچ رکھا نفس سر اکتر پر رکھا اور نفس سر دوسری طرف دھلوا دیا اور آپ نے پوچھا کہ کھانے کو ہے اس نے فوراں خرمہ گوشت اور دودھ ہزے کے اور آپ نے دعا دی اور ان کی بے انتہا خاطر آو بگت کی جناب اسماعیل کی زوجہ نے جب وہ تشریف لے جانے لگے جناب ابراہیم تو فرما گئے کہ جب اسماعیل شکار سے واپس آئے تو ان سے کہنا کہ تم اپنے گھر کی موجودہ دیوڑی کو برگرار رکھنا اور اسے ہٹانا مات اس کی حفاظت کرنا کیونکہ یہ نہایت مناسب اور بہتر ہے جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے سارا قصہ سنایا بتایا کہ پتریں جس پر انہوں نے قدم رکھے تھے یہ سنتے ہی اسماعیل اپنے پدر بزرگار کے زیر قدم آئے ہوئے پتر پر گر پڑے اور اسے چومنے لگے اور بیوی سے کہا تم خوش نصیب ہوگے حضرت ابراہیم خلیج اللہ نے تمہاری قدر و منزلت کی ہے اور مجھے ہدایت فرمائیے کہ میں تمہاری حفاظت کروں حضرت اسماعیل نے اس بیوی خیفہ بنت مزاز کی موجودگی میں کوئی شادی نہیں کی وہ جو دو پتر تھے وہ کوئے ابو قبیت سے آئے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خان کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ پتر بلکل لفٹ کی طرح اڑھ رہا تھا جیسے جیسے وہ تعمیر کرتے جاتے تھے بلند ہوتے چلے جاتے تھے تو وہ پتر ان کو بلند کرتے رہتے تھے اس کے بعد حضرت عیساق کی شادی خانہ آبادی حضرت عیساق کو جناب سارا نے کہا تھا کہ تم ایک لڑکی پسند کر لو اور میں تمہاری شادی کر دوں انہوں نے ایک لڑکی پسند کی جس کا نام تھا رفقہ بنت بطوئل بن ناہور یہ براد ابراہیم میں سے تھے اور انہوں نے کہا میری ماں حضرت لوت کی ہمشیرہ ہیں اور پھر انہوں نے جا کے حضرت ابراہیم کا فرمان پیش کیا رفقہ کو حضرت عیساق کے لئے مانگا بطوئل نے اس خواہش کو ان کے والد نے منظور کر لیا پھر انتظام آت ہوئے اور رفقہ کی شادی حضرت عیساق کے ساتھ ہو گئی جناب سارا نے بھی اس شادی میں بہت مصورت کی حضرت ابراہیم کی خصوصیات اور ان کے اتبارے میں آپ جہاد آبی کے حید میں ہوا تقسیم غنائی آپ کا حصول ہوا پجامہ میں انہیں کی جہاد ہوئی مچھے کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا مسواب کرنا کلی کرنا بغل کے بال کاٹنا استرہ لینا ناخون کاٹنا پانی سے استنجا کرنا مہمانوں کی تلاش کرنا جنسا محبت کرتے تھے مسکینوں کو کھانا کھلانا صدقہ دینا خیرات کرنا سنت قرار پایا سفر سے وافسی میں سوغات کا لانا آپ ہی کی سنت ہے امام جعفر صادقہ فرماتے ہیں اگر سفر سے وافسی میں کچھ نہ لاسکو تو پتر ہی اپنے ہمرا لاؤ کیونکہ حضرت ابراہیم اپنے ہمرا ریت کی بوری لائے تھے جسے خدا نے آٹا بنا دیا تھا آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے لوہے کو کام میں لانا بتایا آپ ہی سب سے پہلے خونس نکالا سب سے پہلے تیر انتازی کی وہ پہلے شخص ہیں رشت عطا فرما دیتا اللہ تعالیٰ نے حنیفہ مسلمین کلائے پروردگار نے جناب ذلقرین نے آپ نے مسافہ کیا جنگ الامالقا کے لئے مسجد سہلہ سے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جوتی پہلنا شروع کیا وہ پہلے شخص ہیں آپ جن کے سر اور داڑی کے بال سفید ہوئے تھے اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے اور کسی مجمعہ میں باب اور بیٹے میں امتیاز بہا مشکل ہوتا تھا جب ان کے بال سفید ہوئے تو انہوں نے خدا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ بزرگی اور وقتکار کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بڑاپے کی نشانی ہے آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مناسق حج کی تعلیم دی آپ پہلے شخص ہیں جن کو خدا کی محبت میں آگ میں ڈالے گیا آپ پہلے شخص ہیں جن کے لئے خدا نے مردوں کو زندہ کیا جب سفر میں ہوتے تھے تو سارا کو دیکھنا چاہتے تو خدا درمیان سے ہجاب ہٹا دیتا تھا آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حجامت بنوائی خطنا کرنا سنت قرار دیا دیگر انبیان کی طرح آپ مختون پیدا ہوئے آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ناک میں پانی ڈالا حضرت ابراہیم لوگوں کے گناہوں کو یاد کر کے بارگئے خدا میں احق کیا کرتے تھے ابراہیم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آخری زبانے میں سچی زبان کی خواہش کی تھی خدا نے اسے اہد رسول کریم میں پیدا کر دیا اور ہم نے ان کے لئے علی ابن بی طالب کو سچی زبان بنا دیا خدا اندعالم نے حضرت ابراہیم کی طرف ابراہیم کو اپنا خلیب اللہ بنایا حضرت ابراہیم نے زمین پر بے شمار سجدے کے خدا سے کوئی چیز مانگی نہیں بے شمار مہمانوں کو کھانا گلے آیا نماز شب شب کی پوری پابندی کی محمد علی محمد پر کسرت سے درود بھیجا کرتے تھے شیعوں کے لئے حضرت ابراہیم کی دعا ایک دفعہ حضرت ابراہیم کو ذرہ تھا تو ایک عابض جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا حضرت ابراہیم کو اس کی نماز پسند آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں اگر تم جو ہے میرے ساتھ نہیں چل سکتے تو انہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا وہ کیسے تو جب وہ دریا کے قریب پہنچے اور بسم اللہ کہہ کر وہ چلنا شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پیچھے چلنا شروع ہوا تو بڑا احران ہوا کہنے لگا کہ میں تو دعا کرتا رہتا ہوں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو اپنی بھیڑوں کو جو ہے ہنکارا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہے تو اس نے کہا اسماعیل فرزن ابراہیم ہوں تو اس نے کہا میری دعا کبھی قبول نہیں ہوتی تو حضرت دعا کیا شروع کی مجھے ابراہیم خلیل اللہ سے ملا دے مگر وہ دعا آشتا قبول نہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے وہ لڑکا اسماعیل میرا فرزن تھا یہ سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سن کر اس نے ان کے رخصاروں کو بوسا دیا اس عابد کا نام تھا ماریہ بن آسن دین ابراہیم پر صرف شیعوں گے رسول خدا نے فرمایا کہ دین ابراہیم پر ہمارے اور ہمارے شوہ کے لاؤ کوئی نہ ہوگا حضرت ابراہیم کا خدا سے ایک سوال اس کا عملی جباب خدا ہے مجھے مردو کو زندہ کرنا دکھا دے خدا نے فرمایا کہ تم کو اس کا یقین نہیں ابراہیم نے عرص کی کیوں نہیں مگر آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں میرے دل کو کامی یقین ہو جائے فرمایا اچھا ایسا ہے تو تو چار پریندلو اور ان کو اپنے پاس موالو اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پار بار ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو اس کے بعد ان کو بلاو پھر دیکھو کیوں کر وہ سب کے سب تمہارے پاس زورتے آئیں گے وہ سمجھ کر اور سمجھ رکھو کہ خدا بیشہ غالب اور حکمت والا ہے وہ چار پریندے گد پتخ مور اور موغا تھا آپ نے سب کے ٹکڑے کر کے ملا دیا اس کے بعد سب کو کون کر پیس ڈالا اس کے بعد دس حصے کر کے پاڑوں پر رکھ دئیے اور چاروں کی چوچے اپنے پاس رکھیں اس کے بعد چاروں کو پکارا تو ایک ایک کر کے ریزہ اپنی جگہ سے اڑ کر اس چوچ سے جا ملا اور اصری صورت پر آ گیا اور سب جانور پھر سے مجسم ہو کر زندہ ہو گئے اور لائف کے پرواز بن گئے آپ نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ آپ ملکو سماوات ارز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی اس کی سہر کرائے گئی تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی جو ہے وہ پانی میں پڑھا ہوا ہے جو پانی کے جانور ہیں ان کو پانی میں کھا رہے ہیں اور جو اوپر ہیں ان کو اوپر والے جانور کھا رہے ہیں اس لئے خدا سے انہوں نے دعا کی تھی اپنی آخری عمر میں حضرت ابراہیم کا ابتلاع باقلمات جو کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے خدا انہوں نے بیس کا جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں یقین یعنی کہ خدا عالم نے ملکو سماوات ارز کو دکھایا معرفت تھی ان کے پاس شجاعت تھی حلم تھا سقاوت یعنی کہ مہمان نوازی عزلت یعنی کہ عبادت میں اکثر اور گزروکات فرماتے تھے عمل بالمعروف اور نہیں منکل کرتے تھے اچھی باتوں کو حکم دیتے تھے بری سے روکتے تھے یہاں تک کہ اپنے چچا آزر کو بھی ہدایت فرمائی دفعہ بدی بذریعہ نیکی وہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے تھے توقع کرتے تھے صرف خدا پر بھروسہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا دعا بالحاق سلحان وہ دعا کہا کرتا ہے خدا ہے مجھے سارے لوگوں میں ملحق کر دے امتحان لیا جب نارے نمرود میں ڈالا گیا اور جبرائیل کی مدد نہیں جائے خدا ہی پر بھروسہ رکھا اور پروردگر نے کامحاب کیا امتحان بالا اور والا زبعہ اولاد کے موقع پر پوری کامحابی اصل کی امتحان بالمرات جب فیرون مصر نے حضر سارہ پر ہاتھ ڈالا اور اس کا ہاتھ سو گیا تو آپ پوری ہمت اور صبر سے کام لے کر کامحاب ہوئے صبر جناب سارے کی بدمزاجی پر صبر کرتے تھے نظر لامت وہ پاک دل تھے طاعت ہر وہ قسم کی طاعت کرتے تھے اور اپنے آپ کو اول مسلمین فرماتے تھے انقادیات خدا کے سامنے اپنے آپ کو زلیل ترین مردوم سمجھتے تھے مستجاب الدعوات وہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا مستجاب ہوتی تھی کہ حتی مردوں کو زندہ کرنے کی دعا بھی قبول ہوئی تصدیق خدا خدا بند عالم نے ان کے صالح انہیں کی تصدیق کی اور فرمایا کہ دنیا میں صالح اور آخر میں صالحین محمد و علی محمد کے ساتھ ہوں گے اقتداء تمام پیغمبروں کو حضرت ابراہیم کی اقتداء کا حکم دیا ہے اور سب ان کی پیر بھی کرتے رہے اور ان کے دین پر چلتے ہیں خدا بند عالم نے جب کلامات کے ذریعے سے امتان لیا میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا ہے یہ سنگا حضرت ابراہیم نے فرمایا مالک من ذریعہ تھی اور میری ذریعہ میں بھی امام ہوں گے فرمایا بے شک ہوں گے لیکن میرا یہ عید امامت میری طرف سے ظالموں کو نصیب نہ ہوگا